السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے ڈیئر سٹوڈنٹس کل آپ کو HPLC یعنی High Performance Liquid Chromatography کا ایک بریف انٹرڈکشن دیا تھا آج ہم دیکھیں گے بچوں کی HPLC کس پرنسپل پر کام کرتا ہے آپ کو معلوم ہے بچوں کی HPLC جو ہے وہ ایک پرٹیکلر پرنسپل پر کام نہیں کرتا بلکہ یہ ڈیفرنٹ پرنسپل پر کام کر سکتے ہیں اسی وجہ سے یہ ایک ورسٹائل ٹیکنیک ہے شاید یہی وجہ ہے کہ یہ ایک پاپلر ٹرومٹوگرافک ٹیکنیک بھی ہے چونکہ یہ الگ الگ پرنسپل پر کام کرتے ہیں تو HPLC کی ڈیفرنٹ ٹائفز بنتے ہیں جیسے نارمل فیز، ریورسٹ فیز، آئون ایکسچینج، ایکسکلوجن، آفینٹی، ایڈز آپشن وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے بچوں آئون ایکسچینج، ایکسکلوجن اور ایفرنٹی کرومٹوگرافی کے پرنسپل جو ہے وہ ہم نے آلڈی ڈسکس کر لیے ہیں اس کو ریپیٹ نہیں کرتے ہیں یہ آپ کو معلوم ہے آج ہم بات کریں گے بچوں نارمل فیز اور ریورسٹ فیز HPLC پر HPLC کا یہ جو ٹائپس ہے نارمل فیز اور ریورسٹ فیز یہ ٹائپس بنا ہے بچوں ان دہ بیسز آف پولاریٹی ٹھیک کی جو سٹیشنری فیز اور موبائل فیز ہیں وہ پولر ہے یا نون پولر ہے اس بیس پر HPLC کے دو ٹائپس بنتے ہیں ایک قوم نارمل فیز کہتے ہیں دوسرے قوم ریورسٹ فیز HPLC کہتے ہیں نارمل فیز HPLC میں جو سٹیشنری فیز ہے قوم کے اندر جو سٹیشنری فیز ہے وہ پولر ہوتا ہے اور جو موبائل فیز ہے وہ نون پولر ہوتا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے نارمل فیز HPLC میں سٹیشنری فیز پولر اور موبائل فیز جو ہے نون پولر ہوتی ہے جب ایسا ہوتا ہے تو اس نارمل فیز HPLC سے پولر اور نون پولر جو کمپونڈز ہیں یا مولیکلز ہیں ان کی سپریشن ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے بچو چونکہ اس میں سٹیشنری فیز جو ہے وہ پولر ہے تو اس میں مینلی سلیکا استعمال کرتے ہیں جس میں وہ ایج روپ ہے الومینہ بونڈ پولی وینیل الکوہل یہ سب چیزیں جو ہے ایج سٹیشنری فیز ہم استعمال کرتے ہیں نارمل فیز HPLC میں اور جو موبائل فیز ہے یہاں پر وہ نون پولر ہے ٹھیک ہے وہ آرگنک سولوینٹس ہیں جیسے ہیپٹین ہے ہیکسین وغیرہ سولوینٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں جو نون پولر ہے یعنی آپ کو سمپل یاد رکھنا ہے کہ نارمل فیز HPLC میں جو سٹیشنری فیز ہے وہ پولر ہے اور جو موبائل فیز ہے وہ نون پولر ہے اس لیے جب پولر اور نون پولر سبسٹنس کی جو مکچر ہے اگر ہم اس کولم کے تھوڑن کریں گے تو کیا ہوگا جو پولر سبسٹنس ہیں جو پولر مولیکیولز ہیں وہ سٹیشنری فیز کے ساتھ انٹریک کریں گے سٹیشنری فیز کے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے لیکن جو نون پولر سبسٹنس ہے وہ موبائل فیز کے تھوڑھ جلدی جلدی مو کریں گے اس لیے نون پولر مولیکیولز جو ہے وہ کولم کے تھوڑھ جلدی مو کریں گے اور پہلے ایلوٹ ہوگا نون پولر مولیکیولز ایلوٹ فسٹ لیکن جو پولر سبسٹنس ہے وہ سٹیشنری فیس کے ساتھ بیٹھیں گے اور وہ بات میں ایلوٹ ہوگا ٹھیک ہے بچوں تو یہاں لکھا بھی آپ کو پولر مولیکیولز آر ریٹینڈ ان دے کولم کیوں کیونکہ سٹیشنری فیس جو ہے پولر ہے پولر سبسٹنس پولر سبسٹنس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے ٹھیک ہے اور نون پولر سبسٹنس پولر سبسٹنس کے ساتھ نہیں بیٹھتا ٹھیک ہے تو وہ جلدی موبائل فیس جو نون پولر ہے باہر نکلیں گے ٹھیک ہے بچوں تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے موسٹلی یہ جو نارمل فیس ایش پیل سی ہے وہ استعمال کرتے ہیں فور دے سپریشن آف سولیبل وائٹامینز ایسنشل وائلز اور نائٹرو فینالز ٹھیک ہے کیونکہ یہ خود ہائٹرو فوبک ہیں نون پولر ہیں ٹھیک ہے تو یہ جلدی ایلوڈ ہوگا تو نارمل فیس جو ایش پیل سی ہے زیادہ تر فارماسیٹیکل انیلیسیس میں یہ استعمال نہیں ہوتا کیونکہ جو ڈرکس ہیں وہ زیادہ پولر نیچر کے ہوتے ہیں اس کے لئے ہم دوسرا قسم کا جو ایش پیل سی ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں اس کو ہم ریورس اٹھ فیس ایش پیل سی کہتے ہیں ٹھیک ہے بچوں تو دوسرا جو ریورس اٹھ فیس ریورس اٹھ فیس ایش پیل سی ہے اس میں نارمل فیس کا بلکل الٹا ہے اس لئے اس کو ہم ریورس فیس ایش پیل سی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو سٹیشنری فیس ہے وہ نون پولر ہے اور جو موبائل فیس ہے وہ پولر ہے ٹھیک ہے تو اس بار اگر پولر اور نون پولر سابسٹنس کی میکچر کو اگر ہم کولم میں رن کریں گے یہاں پر جو نون پولر مولیکیولز ہیں ٹھیک ہے وہ ریٹن کرے گا سٹیشنری فیس کے ساتھ کولم میں کیونکہ سٹیشنری فیس نون پولر ہے نون پولر کے ساتھ نون پولر چیزیں بیٹھے گا جو نون پولر چیزیں ہیں وہ یہاں پر کولم میں بیٹھے گا لیکن جو پولر سابسٹنس ہے وہ موبائل فیس کے ترور الوڈ ہوگا ٹھیک ہے اس کی الوشن ہوگی جو پولر مولیکیولز ہیں they move down the column with the موبائل فیس and elude first وہ جلدی الوڈ ہوگا تو یہ جو ریوارسٹ فیس اس فیس یہ یہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے فرماسٹیکل انیلیسس کے لئے ٹھیک ہے جیسے یہاں پر سٹیشنری فیس چونکہ نون پولر ہے اس لئے یہاں پر ہائیڈرو کاربن چینز جو ہے یہاں پر اس سٹیشنری فیس استعمال ہوتا ہے جیسے بانڈڈ اکٹا ڈیسائل سی ایٹی اکٹائل گروپ سی ایٹ یہ جو ہائیڈرو کاربن جو ہے یہاں سٹیشنری فیس کے ساتھ بانڈ کیا جاتا ہے تاکہ سٹیشنری فیس جو ہے نون پولر بنے یعنی ہائیڈرو فوبک بنے لیکن موبائل فیس جو ہے یہاں پر پولر ہے تو وہ پولرٹی آب دی موبائل فیس جو ہے وہ پولر ہے تو یہاں پر میتھنال ایسیٹو نائٹریل یہ سب چیزیں ایسی سولونٹ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو پولر سلیوٹس ہیں وہ ایلوڈ ہوں گے جلدی فم دے کولم ویرئیس جو نون پولر سلیوٹس ہیں جو مولیکل ہیں وہ دیر سلیوڈ ہوگا وہ سٹیشنری فیس میں ریٹین ہوگا ریٹارڈ ہوگا اس لیے ان ریورس فیس ایچ پی ایل سی سپریشن آکرز دیو تو دی ایفیکٹ موبائل فیس سولونٹ جو فورس کرتا ہے فورسن دے سلیوٹ انٹو ہائیڈرو کربن بونڈڈ لیئر آف سٹیشنری فیس تو یہ ٹیکنیک جو ہے جس کے ذریعے جو پولر سبسٹنس ہے وہ ہم ایلوڈ کر سکتے ہیں جلدی باہر لاسکتے ہیں ٹھیک ہے الانگ ویڈ موبائل فیس اس لیے اس ٹیکنیک اس مو مچ پاپلر ان فارماسٹیکل انیلیسس تو فارماسٹیکل انیلیسس کے لئے یہ زیادہ یوس ہوتی ہے کیونکہ ڈرکس آر موسلی پولر سبسٹنس ٹھیک ہے بچوں تو سیمپل آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جو ریوارسٹ فیز ایش پیل سی ہے اس میں سٹیشنری فیز نان پولر موبائل فیز پولر اور جو نارمل فیز ایش پیل سی ہے اس میں سٹیشنری فیز پولر میں استعمال ہونے والے کولمز پر آپ کو معلوم ہے ایش پیل سی میں بہت زیادہ پریشر استعمال ہوتا ہے تو کولم کچھ ایسے میٹریلز کا بنا ہونا چاہیے جو اتنے زیادہ پریشر کو برداشت کر سکے یا ویڈ سٹین کر سکے اس لئے سٹیلیس ٹیل گلاس آلومینیم کپر پی ٹی ایفی یہ میٹریلز استعمال کرتے ہیں کولم بنانے کے لئے ایچ پی ایل سی کولم بنانے کے لئے تاکہ یہ زیادہ پریشر برداشت کر سکے ان میں سے سٹینلیس ٹیل کو زیادہ پریفر کی جاتی ہے کیونکہ یہ برداشت کر سکتا ہے تقریباً ایٹ تھاؤزن پی ایس آئی تک کی پریشر کو اس لئے سٹینلیس ٹیل کو زیادہ پریفر کی جاتی ہے جہاں تک کولم کی ڈائمنشن کی بات ہے بچو کولم جو ہے وہ ان کی جو انٹرنل ڈائیمیٹر ہے وہ تقریباً 4.6 ملیمیٹر ہوتا ہے اور ان کی فلورویڈ جو ہے وہ 13 سنٹیمیٹر کیو پر منٹ ہے ایک اور کولم بھی استعمال ہوتا ہے جس کو ہم مایکرو بور یا اپن ٹیویلر کولمز کہتے ہیں ان کی انٹرنل ڈائیمیٹر 1 to 2 ملیمیٹر ہوتا ہے اور ان کی لمبائی جو ہے 25 سے لے کر 50 سنٹیمیٹر تک ہو سکتا ہے اور ان کولمز کی جو انٹرنل سرفیس ہے ان میں ایک میرر فنش ہوتی ہے بہت ہی سمود ہوتا ہے تاکہ پیکنگ جو ہے بہت ہی ایفیشن ہو سکے تو ایفیشن پیکنگ کے لیے جو انٹرنل سرفیس ہے کولم کا وہ میرر فنش ہوتا ہے ٹھیک ہے بچو تو یہ چیزیں آپ کو یاد رکھنا ہے کولم میں تین قسم کے پیکنگ میٹریل جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے بچو ایک ہے مایکرو پورس سپورٹ ایک ہے پیلیکلر سپورٹ اور ایک ہے بانڈڈ فیس سپورٹ مایکرو پورس سپورٹ میں جو مایکرو پورس ہیں چھوٹے چھوٹے سراغ ہے وہ پارٹیکلز کے اندر سے بنا ہوتا ہے جیسے یہاں دیکھاتا ہوں میں یہ پارٹیکل ہے اس پارٹیکل کے اندر سے ریمی فائی ہو رہا ہے ریمی فائی ہو رہا ہے مایکرو پورس چھوٹے چھوٹے پورس جو ہے بند رہے پارٹیکل کے اندر سے اس قسم کے سپورٹ کو ہم مایکرو پورس سپورٹ کہتے ہیں ٹھیک بچوں ایک اور سپورٹ ہے اس کو ہم پیلیکلر سپورٹ کہتے ہیں جسے یہ ہے پیلیکلر سپورٹ تو پیلیکلر سپورٹ میں کیا ہوتا ہے بچوں اندر جو ہے ایک انر کور ہوتا ہے انرٹ کور اس انرٹ کور میٹریل کے سرفیس پر ایک پورس جو سبسٹنس ہے پورس پور والی سراخ والی ایک سبسٹنس جو ہے اس کی کوٹنگ کی جاتی ہے سرفیس پر ٹھیک ہے تو جیسے یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ پیلیکلر سپورٹ ہے ایک سولیڈ انر کور ہوتی ہے اس کے سرفیس پر ایک پورس پارٹیکلز کی جو ہے کوٹنگ کی جاتی ہے تو یہ سپرفیشلی پورس ہوتا ہے ان کے سرفیس پر پورس بنے ہوتے ہیں اندر سے پورٹ نہیں ہوتا ہے اس کو ہم پیلیکلر سپورٹ کہتے ہیں ایک تیسرا قسم بھی ہے پیکنگ میٹریل کا جس کو ہم بونڈڈ فیس کہتے ہیں تو بونڈڈ فیس میں جو انرٹ میٹریل ہے اس کے سرفیس پر کیمیکلی بونڈ کی جاتی ہے کیمیکل بونڈنگ کی جاتی ہے سٹیشنری فیس کی جو سٹیشنری فیس یوز ہوگا وہ کیمیکلی بونڈ کیا جاتا ہے ایک انرٹ کور پر ٹھیک ہے ایک انرٹ سپورٹ ہے اس پر کیمیکلی بونڈ کی جاتی ہے سٹیشنری فیس ہلکہ سٹیشنری فیز is chemically bonded to an inert support تو یہ تین قسم کے packing material استعمال ہوتے ہیں بچوں HPLC column میں ٹھیک ہے تو تینوں یہاں پر diagram آپ کو میں نے بنا کر رکھا ہے یہ ہے microporos support یہ ہے pellicular support اور یہ bonded face support ہے ٹھیک ہے اب سٹیشنری فیز جو ہے الگ الگ قسم کے HPLC میں الگ الگ سٹیشنری فیز استعمال ہو سکتے ہیں وہ آپ یہاں screenshot لے کر خود دیکھ سکتے ہیں الگ الگ SPLC کے types میں الگ الگ قسم کے سٹیشنری فیز میٹریل استعمال ہو سکتے ہیں اور ان میں الگ الگ قسم کے supporting میٹریل کی types ہیں pellicular ہے کچھ میں کچھ میں microporos ہے اور کچھ میں پورس ہے ٹھیک ہے بچوں ایک SPLC جو unit ہوتا ہے SPLC unit میں جو ہے بچوں تقریباً 6 قسم کے چیزیں استعمال ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک SPLC unit میں تقریباً 6 قسم کے چیزیں استعمال ہوتی ہے ایک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر یہ ایک دو تین چار پانچ چوہتا ہے چوہتا ہے اور پانچوہ چوہتا ڈیٹیکٹر اور پانچوہ ریکارڈر تو کولم میں دو ٹائپ ہے ایک ہم گارڈ کولم کہتے ہیں ٹھیک ہے دوسرے کو ہم analytical کولم کہتے ہیں تو یہ کولمز دو ٹائپ کے ہو سکتے ہیں تو یہ چیز میں آپ کو یہاں سمجھاتا ہوں ایک ہے solvent ریزرویر جس میں ہم mobile phase یعنی solvent کو store رکھتے ہیں ایک ہے pressure pump جو pressure generate کرتا ہے mobile phase پر اور جو mobile phase کو push کرتا ہے تھرھو دو کولم ٹھیک ہے high pressure کے ساتھ اس لئے high pressure pump بھی ضرور پرتا ہے تیسری چیز ایک sample inject کرنے والی device ضرور پرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بچو آئیے sample injection port اس کے طرح ہم sample کو inject کرتے ہیں کولم میں اور چوتھی چیز یہاں پر کولم ضرور پرتا ہے کولم دو قسم کے یہاں ضرور پرتا ہے ایک کو ہم guard کولم کہتے ہیں اور انیلیٹیکل کولم کہتے ہیں ٹھیک ہے چوتھی چیز تو ہو گیا پانچویں چیز یہاں پر ایک detector استعمال ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے یا اس کی کیا کرتا ہے detect کرتا ہے اس کی concentration یا اس کی absorbance کی ذریعے ان کی concentration یا کسی اور طریقے سے concentration کو detect کرتا ہے sample components کی جیسے ہی کولم سے باہر آتا ہے اور چھتی چیز ایک potential meter یا recorder جو وہ استعمال ہوتا ہے جس کی ذریعے جو elude ہوا substance ان کی ایک chromatogram بنتا ہے یعنی ان کی ایک peaks بنتا ہے یہ peaks بنتا ہے substance کا ان کو ہم کہتے ہیں chromatogram تو chromatogram جنرلیٹ کرنے کے لیے ایک recorder ضرورت پڑتا ہے detector column simple injection unit اور high pressure problem اور یہ solvent reservoir یہ چھے قسم کے چیزیں ایک SPLC unit میں ضرورت پڑتا ہے ایک ایک چیز پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے